کیسے انہوں نے کاروبار شروع کیا انہوں نے اپنی جاب جو ہے وہ چھوڑ کے اور بڑی اچھی ہینڈسوم سیلری لے رہے تھے اور اچھی جاب میڈیا پرسن تھے چھوڑ کے انہوں نے کاروبار کیا مشکل فیصلہ لیا کاروبار تو شروع کر دیا آپ نے یہاں پہ آپ نے کسی کو نہیں تھا پتا یہاں پہ آپ پاودر کوٹ کر رہے ہیں تو اس کی مارکٹنگ کیسے کیا اور کس نے کیا مارکٹنگ سر خود ہی کیا ہے مارکٹنگ ٹھیک ہے انڈسٹری ویزٹ کیا ہے جو لوگوں سے پوچھا ہے کہ کون سی فیکٹری میں کون سا مال ہو رہا ہے کون سا میٹیریل کر رہے ہیں ٹھیک ہے جا کے ان سے مل کے ان کو پتایا ہے اصل میں جو والا بندہ تھا انڈسٹری کا پتا نہیں تھا ٹھیک ہے وہ جانا پھر یہ دیکھنا کہ اندر جانے دے گا ملنے دے گا میں اپنی بات کنوے کر پاؤں گا جا کے مل کے ٹھیک ہے مارکٹنگ کے لیے مارکٹنگ کے لیے ملیں گے نہیں ملیں گے بات سنیں گے نہیں سنیں گے جن سے کرنا جا رہے ہیں جانا بعض باہر سے پکڑ لیتے تھے جی آہ آنر آئیں گے ہم ان کو دے دیں گے اس میں یہ ہوتا تھا کہ یار آہ کارڈ ان کو مل جائے گا ان کو کیا پتا کہ میں کیا سے کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں میرے کیا یعنی معاملات ہیں ٹھیک ہے خوشش ہوتی تھی کہ خود ملاقات ہو اہاں سے قائل کر سکوں ان کو بتا سکوں بینیفیٹس کہ میرے سے کیا ملیں گے ریٹ میں اور ہر چیز میں یعنی آپ نے جا کے پہلے لوگوں کو خود جا کے بتایا ہے مارکٹنگ کیا ہے ڈونڈے آئے دور کہاں کہاں تک گئے ہیں بتائیں کس کس جگہ دور دوراز علاقوں میں بھی جا کے ملین لوگوں کو سر اب یہ میں منشی ہسپیٹل کے اپوزٹ بٹھا ہوں میں کوڑ لک پک جا کے مارکٹنگ کرتا ہوں اپنی یہ کوئی فیکٹری جس میں کام ہو رہا ہے پاورڈر کوٹنگ باہر سے کرواتے ہیں میرے ساتھ اٹیچ ہو اس میں یہ ہے کہ کافی مجھے سٹارڈ میں سٹرگل کرنا پڑی گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بتانا تھا سب کو جا کے اس میں سٹارڈ میں یہ ہے کہ انکم بھی نہیں تھی اتنی زیادہ کہ وہ بھی برداشت کرنا پڑا ٹھیک ہے گھر والوں کی باتیں بھی سننی پڑی کہ اچھی خاصی جوب چھوڑ دی ہے اور اب یہ معاملات ہیں لیکن یہ ہے کہ سٹرگل کی ہے لوگوں کو کائل کی ہے آئے ہیں ہم کو کوالٹی دی ہے ٹھیک ہے جس میں سے ایک آپ بھی ہیں ٹھیک ہے میرے کلائنٹ ہیں اور آپ بھی سٹارڈ سے ہی میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ پہلے تو لوگ آپ کے ساتھ جو ہے آپ نے مارکٹنگ کی اور ساتھ جوڑا تو اب بتائیں آپ لوگ کیسے آپ کو دوند کیسے آپ تک آرہے ہیں آپ تک لوگ خود سے آرہے ہیں سر اب تو کہلیں کہ ایک چین چل پڑی ہے تو ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس لوگوں کے ٹائم بڑا مشکل لاب منیج کرنا ہو گیا کیونکہ ابھی میں اکیلا ہوں تو ساری چیزیں خود ہی منیج کرنی ہوتی ہیں میں نے لیبر کو منیج کرنا مٹیریل پروائیڈ کرنا پھر جو ٹائم دی ہے لوگوں کو اس ٹائم پر دینا ان کا مال اور دوسری پارٹیوں کو ٹائم دینا نئے لوگوں کو وہ بڑا ابھی مشکل لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ مزہ آتا ہے آؤٹکم اب مل رہا ہے آپ کو اتنی محنت آپ بتا رہے ہیں اتنی محنت کیا آپ نے سردی گرمی یہ دیکھی ہے یا بس آرام نام سے جاہاں اچھا لگا ایزی لگا وہاں جا کے مارکٹنگ کیا سر پندرہ سال میں نے آفیس کے اندر بیٹھ کے ایک ازارے ہیں ایسی میں ٹھیک ہے اب مجھے خون پسینہ کرنا پڑ رہا ہے ادھر میں نے اپنا مو بھی کالا کیا ہے میرے یعنی کہ اگر کاریگر نہیں آیا تو خود پگڑ کے شروع ہو گئے ہوں گھر جاتا تھا گھر والے پچھانتے نہیں تو کہتا ہی یہ کیا یہ کیا شروع کر لیا آپ نے اتنی محنت آپ نے کی ہے تو چلیں جی ما شاء اللہ آج اس کا پھل بھی مل رہا ہے پھر تو ما شاء اللہ آج خود آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں ایک فیکٹری کے مالک ہیں اور اچھی خاصی آپ تو ارننگ ہے ما شاء اللہ آپ تو گھر والے بھی خوش ہوں گے ہاں جی آپ خوش ہیں چلیں جی ما شاء اللہ امر بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو پلانٹ آپ نے لگایا ہے یہ سپیسیفک کنویئر جس میں بھٹی ہے جس میں یہ چل رہا ہے اور سامان اس میں بتیار ہوتا ہے یہ کتنے کا ہے اس کی سیپریٹ کاسٹ بتائیں یہ کتنے کی پڑی ہے اس کی سیپریٹ کاسٹ جو ہے بارہ لاکھ روپے ہے اور یہ چھتیس فٹر اس کی لمبائی ہے اور چودہ فٹ اس کی ہائٹ ہے صحیح جس میں سپریہ کارے تھے پاودر کوٹنگ کیا ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں پاودر کوٹنگ پلانٹ ہے ٹھیک ہے وہ کس نے کہا ہے یہ تقریباً ایک لاکھ کے اندر آجاتا ہے ٹھیک ہے ایٹی تھاؤزنڈ یہاں سیونٹی تھاؤزنڈ راؤنڈ آباوٹ مل جاتا ہے سیونٹی تھاؤزنڈ سے لے کے ون لیک تک یہ آجاتا ہے ایکسپینسز بتائیں منتلی بیسیز پر کیا ایکسپینس ہو جاتا ہے کتنا ایکسپینس آجاتا ہے آپ کا اس کاروبار پر منتلی میرا ایکسپینس جو ہے میٹیرل کی کاؤس نکال کے لیبر کا خرچہ ہے بجلی ہے گیس ہے جو جگہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک لاکھ کے قریب آجاتا ہے ایک لاکھ کے قریب اس کا آپ کا خرچہ بھی آرہا ہے یہ بتائیے گا کہ یہ سپری پینٹ میں اور یہ پاودر کوٹنگ میں یہ ان میں فرق کیا ہے یہ صرف پاودر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پاودر کی آم چیپ ہوتی ہے اور جو سپری پینٹ ہے وہ لیکوڈ ہے اوائل پینٹ ویس کو کہتے ہیں دونوں کے سسٹم میں بہت فرق ہے اچھا عمر بھائی ایک چیز اور مجھے بتائیں ما شاہ اللہ ماریڈ ہیں آپ جی جی الحمدللہ اچھا کتنے بچے ہیں آپ کے میری سر دو بیٹی ہیں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ جی زندہ بات اچھا یہ یہاں پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں ویسے آپ گھر سے یہاں پہ جب آتے ہیں یہاں پہ کتنے گھنٹے یہاں پہ رہتے ہیں آپ میں صبح کے ٹائم نکلاتا ہوں آٹھ نو بجے گھر سے ٹھیک ہے تو شام تک جب تک لیبر آٹ نہ کر جائے اس تہم تک رہتا ہوں یہاں پہ پھر بعد میں کلائنٹ وغیرہ نے ٹائم دیا ہو ان کو بھی پھر ملنا پڑتا ہے سر گھر کتنے بجے جاتے یہ تو بتائیں سر گھر نو دس بجے تک چلے جاتے ہیں یعنی صبح آٹھ بجے نکلے پہ رات کو دس بجے آپ گھر جاتے ہیں تو بھابی کچھ نہیں کہتی کہ باہر ہی رہے نہیں وہ خوش آئے کم آگل آ رہے ہیں چلے جی یہ بھی اچھا ہے